بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو ہمارے چینل مالو مار ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو تمام آنے والے ویڈیو بردق مل سکیں دوستو ہمیشہ یونیورسٹیوں میں بچوں کو یہی کہا جاتا ہے کہ پڑھائی کرو اچھا سی جی پی اے سکور کرو تاکہ تمہیں اچھی جاب مل جائے لیکن اگر ہم حقیقت کی دنیا میں دیکھیں تو سی جی پی اے اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اچھے سکلز بھی ہونے چاہیے جس کی بنیاد پر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اور آپ اپنی زندگی میں ایکسیل کر سکتے ہیں کیونکہ دنیا میں ایسے لوگوں کی تاریخ بھری پڑی ہے جو سکونز یا یونیورسٹیز میں تو اچھے طالب علم ثابت نہ ہو سکے لیکن جب وہ پریکٹیکل لائف میں آئے تو وہ بہت کامیاب ثابت ہوئے اور دنیا کے امیر ترین اور کامیاب ترین لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگا دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی چند افراد کے بارے میں بتاؤں گا جو اپنی اینورسٹی لائف میں تو اپنی تعلیم کو مکمل نہ کر سکے لیکن اس کے باوجود آج دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے آخر ان کا وزڈم کیا تھا ان کا انٹرلیکچول لیول کیا تھا اور ان کی سوچ کیا تھی جس کی وجہ سے وہ آج دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ضرور بتائیں گے لیکن دوستو اس پر بات کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیے تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک اس ویڈیو کا نوٹفیکشن بروقت پہنچتا رہے اور آپ ایسے ہی ہماری انفرمیٹیو ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں تو دوستو اس فیرس میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بل گیٹس کی دوستو بل گیٹس مائیکرو سافٹ کمپنی کے آنر ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے جب انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹری میں داخلہ لیا تو ان کو یونیورسٹری سے نکال دیا گیا اور جب بل گیٹس ہیں ان کا ہارورڈ یونیورسٹری کے کامیاب راپورٹس میں سے شمار ہوتا ہے کیونکہ وہ یونیورسٹری سے نکال دیے جانے کے باوجود بسکریج نہ ہوئے اور انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر کو پروان چڑھایا اور جو سوچا تھا ویسے ہی کر دکھایا انہوں نے یونیورسٹری سے نکلتے ہوئے ایک بات کہی تھی کہ آج تو مجھے یونیورسٹری سے نکال رہے ہو لیکن یہی یونیورسٹری میرے نام پہ فخر محسوس کرے گی اور ایسا ہی ہوا اور دوستو بل گیٹس آج کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو میری یونیورسٹری میں ٹاپرز تھے آج میرے انڈر کام کر رہے ہیں یعنی کہ میری کمپنی میں آج وہ لوگ کام کر رہے ہیں یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی پڑھائی اور گریڈز بہت زیادہ میٹر نہیں کرتے بلکہ آپ کی سکلز اور آپ کا جذبہ میٹر کرتا ہے دوستو یہی بل گیٹس آج ایک سو پانچ اشاریہ تین بلین ڈالرز کا مالک ہے اور دنیا میں بہت بڑی سطح پر فلاہی کاموں میں بھی یہ بندہ ملوث ہے اس کے باوجود اس کی دولت میں کسی سطح پر بھی کمی نہیں آ رہی اور یہ دولت ہر روز ملٹیپلائے ہوتی جاری ہے دوستو اس کے بعد باری آتی ہے دنیا کے ایک اور کامیاب ترین شخص سٹیل جوبز کی جنہوں نے چھے ماہ سے تعلیم حاصل کی اور ان کو اپنی تعلیم اس لئے اکڑ کرنی پڑی کیونکہ ان کے والدین غربت کی وجہ سے ان کے تعلیم اخراجات برداشت نہیں کر سکتے تھے دوستو اب میں سے کس کو معلوم تھا کہ وہ بچہ جو اپنے تعلیم اخراجات پورے نہ کر سکنے کی وجہ سے یونیورسٹی چھوڑے گا وہ دنیا کی سب سے بڑی موبائل کمپنی ایپل کا اونر کہلائے گا اور دوستو یہی ہوا کہ سٹیل جوبز نے تعلیم چھوڑنے کے بعد محنت جد و جہد اور اپنے خوابوں کی تعبیر دیکھنا نہ چھوڑی اور انہوں نے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچایا کہ دنیا کی سب سے بڑی موبائل فون کمپنی ایپل کے وہ اونر کہلائے اور اس کے مالک بنے اور دنیا نے آج تک اتنا بڑا موبائل فون کمپنی کا نیٹورک کہیں پر بھی نہیں دیکھا جتنا بڑا ایپل چلا رہا ہے لیکن دوستو بدقسمتی سے سٹیل جوبز کینسر کی وجہ سے دوہزار گیارہ میں انتقال کر گئے تھے اور ان کی کل مالیت ستر بلین ڈالر بتائی گئی ہے تو دوستو بات کرتے ہیں فیس بک کے بانی مارک زکربر کی دوستو آج کل کے دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس کو فیس بک کے بارے میں پتا نہ ہو یا وہ فیس بک کا یوزر نہ ہو دوستو فیس بک کے جو اونر ہے مارک زکربر ان کو سب سے کم عمر ترین اربتی ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے اور ان کی داستان بھی بیسی ہی ہے جس طرح ہم نے پہلے دو لوگوں کی ماضی کو ڈسکس کیا اور ان کے ایکڈیمک ایبیلٹیز کو ڈسکس کیا مارک زکربر بھی انہی میں سے ایک تعلیم علم ہے جن کو اپنی انیورسٹری کی تعلیم کو کوئٹ کرنا پڑا اور جب مارک زکربر نے کم تعلیم چھوڑی تو انہوں نے فیس بک کو قائم کیا اور آج یہ ستر بیلین ڈالرز کے مالک ہیں جو کہ ایک پینتی سال کے نوجوان کے لیے ایک بہت بڑی کوانٹیٹی ہے دوستو آخر میں بات کریں گے والڈیزنی کی دوستو یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی تعلیم سولہ سال کی عمر میں چھوڑ دی تھی اور اس کے بعد اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ کارٹون کریکٹرز بنایا کرتے تھے اور وہ کارٹون کریکٹرز بہت زیادہ مشہور ہو گئے تو اسی طرح ان کی کمپنی بہت زیادہ مشہور ہوتی گئی اور آج ان کی کمپنی کے جو کل اساسے ہیں وہ ایک سو تیس بلین ڈالرز ہیں جو کہ ایک مرتبہ پھر بہت بڑی اماؤنٹ ہے کسی بھی کمپنی کے اونر کے لیے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ دنیا کے وہ کون سے کامیاب ترین لوگ ہیں جنہوں نے تعلیم تو مکمل نہ کیلئے ان اس کے باوجود آج کل دنیا پہ راج کر رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اسے لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے گا